اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یونٹی نیوز اور مچھے کہتے ہیں حسیحہ ناظرین کراچی والوں کے لیے بڑی خوشخبری آگئی گھر بیٹھے ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے خواہش مند شہریوں کے لیے آن لائن سرویس فاعل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی زیرے صدارت سی پیو مین آن لائن ڈی ایل کا اشراہ آسان بنانے سے متعلق اشلاس ہوا جس میں ڈی ای جی ڈی ایل پرانچ سندھ نے مختلف حوالوں سے شرکہ کو بریفنگ دی ڈی ای جی نے بتایا کہ آئندہ ہفتے سے آن لائن ڈرائیونگ لائسنس سرویس فاعل کرتی جائے گی شہری گھر بیٹھے آن لائن لرننگ اور بینل اقوامی ڈی ایل سمیت تجیز سے مستفید ہو سکیں گے ٹریفنگ میں بتایا گیا کہ آن لائن سہولت میں قوائف لائسنس فیس اور فیس لینے والے بینکنگ کی تفصیل منسلک ہوگی لائسنس کی تجدید یا مستقل کے لیے شہریوں کو میڈیکل فٹنس اور بے فارم جمع کرانا لازم ہوگا ڈی ایج نے بتایا کہ مستند نجی یا سرکاری اسپیتال سے میڈیکل فٹنس اور بے فارم جمع کرانا ہوگا جبکہ اوورسیز کے لیے ڈی ایل تجدید کے لیے میڈیکل فٹنس اور بے فارم سے متعلق تجاویز ذریقور ہیں اجلاس میں آئی جی غلام نبی میمن نے اظہار خیال کیا کہ آن لائن ڈی ایل کا آغاز تجرباتی بنیاد پر شروع کیا جائے مستقبل میں شہریوں کی سہولیات کے لیے موبائل وین سہولت بھی متعارف کرائی جا سکتی ہے غلام نبی میمن نے کہا کہ آن لائن ڈی ایل کے اجرا کا مقصد شہریوں کو خاطر خواست سہولیات فراہم کرنا ہے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ڈرائیونگ لائسنس ڈیٹا ڈیجیٹالائز ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ آن لائن سہولت سے ڈی ایل کیٹیگریز کے ریکارڈ کی تربیت مزید بہتر ہو جائے گی